ایک سٹریٹ لائن ہے ایک خط مستقیوں میں جو کہ نیگٹیو کومہ سکس اور فائیو کومہ نیگٹیو فور سے گزر رہی ہے تو اس ایکویشن کی اس لائن کی ایکویشن کیا ہوگی تو میں اگر بناو اس کو گراف پہ تو ایکس ایکسس یہ رہا اور ورٹیکل ایکسس جو ہے وہ وائی ایکسس ہوتا ہے یہ جو پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ نیگٹیو ون کومہ سکس نیگٹیو ون کومہ سک چاہوگا اگر ایکس کی ویلیو نیگٹیو ون ہے تو وائی ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس سٹریٹ لائن پر ہوگا دوسرا پوائنٹ جو دیگا ہے فائیو کومہ نیگٹیو فور یعنی ایک دو تین چار پانچ پانچ میں ایکس پوزیٹیو پریکشن میں تو نیگٹیو فور یہ مائنس فور یہ یہاں پر آ جائے گا اب میں ان دونوں پوائنٹس کو آپ اس میں جب ملا دوں گا اگرچہ میں فری ہینڈ جوائننگ کروں اور آپ کو پتا ہے کہ فری ہینڈ جوائننگ کے لائن تھوڑی بہت ہل جاتی ہے کوئی بھی نورمل آدمی سٹریٹ لائن نہیں کھیجھ سکتا ہاتھ سے تو یہ میں اس کو ڈاٹڈ لائن بنا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے کیونکہ ڈاٹڈ لائن بنانا پھر بھی نسبتان آسان ہوتا ہے تو اب ہم اس کی ایکویشن معلوم کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی سلوپ معلوم کریں گے اور یاد رکھئے کہ سلوپ انٹرسپٹ فارم میں وائی ایکس پلس بھی ہوتا ہے م کسی بھی سٹریٹ لائنگ کا سلوپ ہوتا ہے ب اس کا وائی انٹرسپٹ ہوتا ہے تو سلوپ معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کسی بھی ایک پوائنٹ کو انڈ پوائنٹ اور کسی بھی ایک پوائنٹ کو سٹارٹنگ پوائنٹ لے لیں گے تو ایم برابر ہوتا ہے کس کے ہم کہتے ہیں کہ رائز اوور رن بھی کہتے ہیں ہم رائز اوور رن بھی کہتے ہیں ہم ڈیلٹا وائی اوور ڈیلٹا ایکس بھی کہتے ہیں بہرحال یہ دراصل change in y with respect to x یعنی کہ y میں ہونے والی تبدیلی کو ہم x میں ہونے والی تبدیلی سے تقسیم کرتے ہیں تو اس کو ہم rise over run یعنی کہ اٹھان کو ہم تقسیم کرتے ہیں اس دوڑ سے جو ہم افقی طور پر لگا رہے ہیں تو y2, y1 جو ہے یہ دراصل delta y ہی ہے اور x2 minus x1 یہ دراصل delta x ہی ہے لکھنے کے طریقے جدہ جدہ ہیں لیکن بات بہرحال ایک ہی کی جاری ہے تو ان دونوں میں سے کسی بھی ایک پوائنٹ کو میں starting point لوں گا اور دوسرے کو finish point لوں گا تو اب آپ دیکھئے میں نے کہا کہ میں اس point سے اس point کو میں نے کہا کہ یہ میرا end point ہے یا یوں کہی کہ میں نے یہاں سے شروع کیا یہ یہاں پر y کی value 6 تھی اور جب آپ دوسرے point پر پہنچے تو آپ نے 10 کا negative direction میں فاصلت ہے کیا y axis پہ y axis پہ آپ نے 10 کا فاصلت ہے کیا یعنی کہ یہ y2 minus y1 جو negative 10 کے برابر ہوگا ہم دیکھ بھی لیتے ہیں negative 4 منفی 4 negative minus 6 یہ میرا y2 ہے اور یہ جو ہے یہ y1 ہے میں y2 میں سے y1 minus کر رہا ہوں یاد رکھئے y میں سے y value minus ہوگی اور ساتھ سے y2 میں سے y1 کی value minus کرنی ہے تو y2 minus y1 کیا ہو جائے گا negative 10 ابھی ابھی ہم graph پر دیکھ چکے ہیں اس طریقے سے x2 میں سے x1 minus ہوگا تو اب جب میں y میں یہاں پر پہنچا negative 4 پہ تو اب مجھے x کی جو value جو پہلی value میرے پاس negative 1 تھی اس سے مجھے negative 4 اس سے مجھے 5 پر پہنچنا تو کتنا ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ کا فاصلہ پانچ units کا فاصلہ اس graph پر میں تحق کروں گا 0 تک آنے کے لیے ایک پھر مزید 4 تو یہ ہو جائے گا 6 ہو جائے گا تبدیلی 6 ہو جائے گی تبدیلی جو کہ x میں آئی ہے delta x کی value 6 ہو جائے گا یہاں پر بھی لکھ دیتا ہوں یہ x2 ہے پانچ جبکہ negative 1 جو ہے منفی 1 منفی 1 جو ہے وہ ہمارا x1 ہے تو 5 minus negative 1 دراصل 6 ہوتا ہے اور negative 10 کو جب آپ divide کرتے ہیں 6 سے تو یہ ہو جائے گا negative 5 by 5 by 2 negative 5 by sorry negative 5 by 3 کیونکہ میں اس کو 2 سے تقسیم کر رہا ہوں 2 سے تقسیم کروں 3 سے تقسیم نہیں کر رہا میں بولنے میں غلط ہی کر گیا تو y is equal to mx plus b کیا ہو جائے گا negative 5 over 3 x plus b ابھی تک میں اس کا y intercept معلوم نہیں کر پایا ہوں اور y intercept معلوم کرنے کے لئے میں کوئی سے بھی ایسا پوائنٹ لے گا جس کو حل کرنا زیادہ آسان ہوگا تو negative 1,6 مجھے نزبتاً آسان لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ میں جمع نہ بھی تقسیم والا کام کر سکتا ہوں 5, negative 4 ایک بڑا نمبر ہے تو میں اپنے حساب کو آسان رکھنے کے لئے وہ پوائنٹ لے رہا ہوں جو اس لائنٹ پر موجود ہے یعنی کہ y کی value 6 ہے is equal to negative 5 over 3 یہ slope ہے x کی value یہاں پر negative 1 ہے plus b b مجھے معلوم کرنا ہے وہ b ابھی تک معلوم نہیں کر پائے ہوں تو یہاں پر میں نے x اور y کی corresponding values رکھ لیں اس میں x اور y کی جگہ پر تو اب negative 1 جب اس سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا 6 is equal to 5 over 3 plus b اب اب میں اس کو جب دونوں سائٹ پر میں negative 5 شامل کروں گا یا minus کروں گا 5 over 3 کو تو کیا ہو جائے گا 6 minus 5 over 3 میں اس کو یہاں لکھوں گا 6 6 minus 5 over 3 میں اس کو اوپر ہی کر لیتا ہوں اوپر ہی کر رہا 6 minus 5 over 3 کا مطلب کیا ہے کیونکہ مجھے denominator پر 3 چاہیے تو یہاں پر یہ 18 ہو جائے گا 18 بٹے 3 نفی 5 بٹے 3 یعنی کہ 18 میں سے جب 5 جائے گا تو یہ 13 بچے گا نیچے denominator کاما ہے تو 13 over 3 13 over 3 یہ کیا ہوگا یہ 5 over 3 minus 5 over 3 cancel out ہو جائے گا b is equal to 13 over 3 یعنی کہ اس کا جو y intercept ہے وہ 13 over 3 کے برابر ہوگا اگر آپ اس کو proper fraction کی شکل میں رکھیں گے کسر آشاریہ کی شکل میں تو یہ ہو جائے گا بلکہ ابھی میں اس کو ایسی لکھ رہا ہوں y equal to negative 5 over 3 x plus 13 over 3 یہ تو اس کی slope intercept form میں یہ آ گیا اور آپ چاہیں تو اس کو proper fraction میں لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے جگر ویجویلائز کریں گے تو تیرہ بٹے تین کا مطلب کیا ہے تین چوک بارہ تو یہ بارہ صحیح یہ ہو جائے گا چار صحیح ایک بٹے تین یعنی کہ یہ سوا چار سے کچھ زیادہ ہوگا اور یہ جو اس کے جو coordinates ہوں گے 0,13 over 3 ہوں گے اس point کے جو کہ y intercept ہے اور 5 over 3 کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تین جتنا بڑھائیں گے x کو اگر تین کو تین کم کریں گے تو y جا وہ 5 بڑھے گا بارل آپ نے اس کو امید ہے مفید پایا ہوگا شکریہ